قصور کے شیخ زفر مرہوم کے ڈب والے کبوتر قصور کے تقریباً تمام کبوتروں میں ان کا کراس موجود ہے اور قریباً ہر نسل میں ان کے کراس سے پیدا ہونے والی نئی نسل نے بہت کامیاب ریزلٹ دیئے ہیں میاں نظیر نے ڈب والے اور ٹیڈی کبوتروں کے کراس سے ایک نسل تیار کی جو لال پر والوں کے نام سے مشہور ہوئی اور اس نسل کی ایک کبوتری لال پرینے لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک پر سات بازیوں میں مسلسل چار بجے سے لے کر سات بجے شام تک پرواز کر کے ایک منفرد ریکارڈ قائم کیا جو آج تک قائم ہے اور اسی نسل کی ایک کبوتری ریما نے علامہ اقبال ٹاؤن کے رضابلاک میں جببار بھائی کی چھت پر ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جس پر لاہور بھر کے کبوتر پرور حیرت میں پڑ گئے انہوں نے ٹھوکر نیاز بیک کے ایک کبوتر پرور سے اس شرط پر پرواز کا مقابلہ طے کیا کہ میری کبوتری باہر کے چار چار پر چھوڑ کر اندر کے چار چار پر باندھ کر تمہارے تمام کبوتروں کو جیت کر چار بجے کے بعد بیٹھے گی جس پر وہاں موجود تمام کبوتر پروروں نے تہکہہ بلند کیا کہ بھائی اس گرمی میں جب کھلے ہوئے کبوتر چار نہیں جا رہے تو تمہاری ٹانکی ہوئی کبوتری چار بجے کے بعد کیسے بیٹھ سکتی قصہ مختصر یہ مقابلہ تہپا گیا اور جببار بھائی کی ریمانیں ٹانکی ہوئی ساڑھے پانچ بجے کے بعد بیٹھ کر ایک لازوال کارنامہ سر انجام دیا جو کبوتر پرور برادری کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے ڈب والے کبوتروں میں ایک کلاس کبوتر میں یہ خوبیاں موجود ہونا بہت ضروری ہے کبوتر کی چوچ لمبی اور سیاہ ہو آنکھیں کشادہ ہو آنکھ کا تلباریک ہو اور آنکھ کی رنگت بلکی پلین سرخ ہونی چاہیے کبوتر ہو جوڑ بند ہو پلہ لمبا ہو کنڈی باریک ہو اور جسم فربانہ ہو یعنی سمات بدن کا ہو دم چھوٹی اور بند ہو اور چلے نازو نخرے سے